بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جناب یہاں پر یہ آیا ہے اپی کا ایک صوفہ کمبیٹ جو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے آپ کو اور ماشاء اللہ سے اپی کو بہت اچھا لگا اور تھوڑی سے اپی کو اپنے ٹیبل کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے لیکن اس پہ زیادہ آرام دے ہیں اس آرام سے وہ ٹی وی بھی دیکھ پا رہے ہیں لیٹ بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو بیٹ بنا کے اسی پہ سو بھی جاتے ہیں تو کچھ ہیں اور بس یہ ہے کہ کیونکہ ٹیبل ہوتی تھی تو وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ یعنی اس پہ کرتے رہتے تھے ہم انہیں منع بھی کرتے تھے کہ بھئی یہ نہ کریں یعنی کوئی ڈرائنگ بنا رہے ہیں خفال تمہیں بنا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو اب یہ ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہیں آرام کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر یہ رکھا ہے کریلے کا جوز تو میں اس کا جوز بنا کے پی رہی ہوں آج کل اور لیکن مجھے تو کوئی اتنا خاص فائدہ پتہ نہیں چل رہا لیکن شفاہ تو اللہ دینے والا ہے انشاءاللہ دے گا تو بس یہاں پر جہاں میں نے اور اس کو یعنی اس کو گرائنڈ کر کے کریلے کوئی کپ اس میں پانی میں اور پھر اس کو وائل کرتے ہیں آدھا کپ رہ جاتے پھر پی لیتے ہیں اس کو ہم یہاں پر بن رہا ہے اب یہ دوسرے دن کا یعنی بلکہ فرائی ڈے کا ہے یہ آہ لوگ تو یہاں پہ میں ابھی کے لیے بنا رہی ہوں دلیا اور اپنے لیے بنا رہی ہے مونگ مسور کی دال کیونکہ دال بھی کھا سکتے ہیں ابھی ابھی وہ رائس اور بیف بنا ہے باقی چیزیں تو کھا سکتے ہیں بھی لیکن زائرہ نہیں دل چاہتا پھر بندے کو کچھ تو انہیں دلیا زیادہ پسند ہے تو پھر وہ دلیا کھا لیتے ہیں روٹی البتہ ان سے کھا ہی نہیں جاری اور چاوال ان کو بلکل منہ ہو گئے یہاں پہ بگار کا سامان رکھا ہوا ہے ہرا دھنیا رکھا ابھی دال میں ڈالنے کے لیے بگار لگے گا زیرا اور ہری مرچ اور پیاس کا اور گھی میں وہ نہ ہوگی اور یہاں سے ہم نے وہ پیپر ہٹا دیا نا تو یہ دیکھیں سارا بہت یعنی وہ پھٹ گیا تھا تو پانی اندر جا رہا تھا اور پانی اندر جا رہا تھا تو اس مل بھی ہو رہی تھی اور پھر کوکریج اس کے ہونے کا بھی بڑا خطرہ تھا تو اس لئے پھر میں نے اس کو ہٹا دیا ابھی میں نے منگا کے رکھا ہے اب انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو بھی لگا دیں دوبارہ سے تو تو بس یہاں پر میں آپ کو یہی دکھا رہی ہے کسی چیز سے تو خیر یہاں پر ہم دوبارہ لگا دیں گے اور کرن روٹی بنا رہی ہے بس ہم لوگ لنچ کریں گے اور گرمیوں کا خاص لنچ ہلکا پھلکا لنچ جیسا کہتے ہیں وہ ہے اور وہ ہے دال ہے سالڈ ہے اور ہری مرچے فرائی کیوئی تھی میں نے اور تھوڑی سی یہ لہسن گرین لہسن کی چٹنی ہے تہی ہے یہ سب چیز رکھیں اپی کا دلیا رکھا ہے اپی کی مرضی ہے وہ دلیا میں دلیا میں میں نے بلکل سادھا بنایا ہے یعنی صرف پانی میں اس کو بوائل کیا ہے اور اس میں اب بھی چاہیں تو دودھ ڈال کے اور ہلکی سی شوگر ڈال کے کھا سکتے ہیں چاہیں تو دال ڈال کے کھال سکتے ہیں چاہیں تو یخنی بھی رکھی ہوئی ہے چکن کی وہ ڈال کے کھا سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے آن لائن کچھ سامان مگایا تھا ایک ٹرائپوڈ تھا چھوٹا سا اور ایک کٹی بلب ہے اکثر ایسا چھوٹی موٹی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لگانا پڑتا ہے روشنی نہیں ہوتی تو پھر دیکھنے کے لیے تو بس یہ بلک میں نے مگایا تھا اور یہ ایک ہنگر لیا ہے جو شیلپ میں لگتا ہے اور اس میں اس باکس میں جہاں وہ اور اس میں اس باکس میں جہاں وہ یعنی کیا کہنا چاہیے ٹیپ ہے ڈبل سائد ٹیپ جسے کہتے ہیں تو وہ کٹنگ ہوئے ہیں اور یہ لگانے میں بہت ایزی ہے تو یہ میں نے مگایا تھے تو بس یہ سب چیزیں میں نے مگایا تھے اور میرا آج کا جو ہے بلوگ یہیں تک کا تھا تو یہ چھوٹے مجھے ٹرائپوڈ کی بہت شدید ضرورت تھی ہاں میں نے دو میرر بھی مگایا تھے لیکن یہ میرر بہت چھوٹے آگئے اصل میں تصویر جب دیکھو نا تو کچھ اور نظر آتا ہے پھر جب ہاتھ میں آتا تو پتہ چلتا ہے ایک رسک لینا پڑتا ہے اور یہ میں نے اسٹیکر ہیں یہ میرر کے تو ان کو لگا دو اور یہ اوپر سے ہم اس کے پیپر بھی ہٹا دیں گے تو پھر یہ دیوار پہ جہاں بھی ہم اس کو اسٹیک کرنا چاہیں گے اسٹیک ہو جائے گا یہاں میں کہوں گے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی